موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج کے اس نششت کے ہمارے خصوصی مہمان مشہور و معروف شخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آپ بھی اپنے دینی سماجی سوال ہمارے واتس اپ یا ایمیل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ ہمیں سوال بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا ناظرین ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آج کی اس نششت کا شیخ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ ایک شخص اگر گنہگار ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کیسے کرے کیا توبہ کے کچھ شرائط بتائے گئے ہیں آپ ہمیں اس بارے میں رہنمائی کریں الحمدللہ صلات والسلام علی رسول اللہ گناہ دو طرح کیوتے ہیں ایک گناہ وہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے اور ایک گناہ وہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے جو گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہے ان گناہوں سے توبہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے جلدی معاف بھی کر دیتا ہے نماز پڑھنے میں کوتائی ہوئی روزہ رکھنے میں کوتائی ہوئی دیگر احکام اسلام میں ہم سے اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں توبہ کی نیت سے اور اللہ رب العزت سے آہد کریں کہ پروردگار ایسی کوتاہی مجھ سے ہوتی رہی ہے ہم میں تیرے دربار میں آہد کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور جو کچھ ہوا ہے اس پر میں نادم ہوں شرمندہ ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جو ہوا ہے اس پر میں شرمندہ ہوں اور اس کے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں اتنا اس کے لیے کافی ہے لیکن یہ محض فاربلٹی نہ ہو دل کی گہرائی سے آسوس کی گواہی دیں آپ کا جسم جسم کے رونگٹے اس خشیت کو محسوس کریں جو اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچنے کے بعد ہونی چاہیے اگر ایسی کیفیت ہے تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی لیکن اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو تین شرطیں تو یہ ہیں کہ آپ جو کچھ کیا ہے اس کی معافی مانگے آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں اور نادم و شرمندہ ہوں چوتھی شرط یہ ہے کہ حقوق العباد سے متعلق ہے کہ بندے کا حق ادا کر دیں یہ نہیں ہے کہ کسی کی کوئی چیز آپ اٹھا کر لیا ہے اور آ کر کریں آپ پروردگار مجھ سے گلتی ہوگی معاف کر دیں اور اس کی چیز دے نہیں رہے آپ اس کا کوئی حق آپ کی طرف آ رہا ہے وہ حق دینے کے لئے تیار نہیں ہے بہن کا حصہ آ رہا ہے بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے کہ پروردگار معاف کر دے مجھے میں توبہ کر رہا ہوں تو توبہ کرو تب جب بہن کا حق دے دو بہن کا حق دے دو اب توبہ کرو کہ پروردگار اتنے دن تک میں نے حق نہیں دیا تھا اب میں دے رہا ہوں پروردگار تو معاف کر دے تو یہ چار شرائط ہیں حقوق العباد کے تعلق سے جزاک اللہ شیخ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص زہر میں اللہ سے توبہ کیا پھر زہر کے بعد اس نے غلطی کی پھر اثر میں آگر معافی مانگی تو ایسا شخص اگر توبہ کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے شیخ اگر واقعی دل سے معافی مانگ رہا ہے وہ تو کوئی کہنا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے بارہا توبہ کری پرنا نبائی توبہ کتنا میں توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ درگہ ماں درگہ نہ امیدی نیست صد بار گر توبہ شکشتی بازا اہد تو کرو کہ اہندہ ایسا نہیں کروں گا سو بار توبہ تم نے کی اور کر کے توڑ دی کوئی بات نہیں ہے پھر توبہ کرو پھر توبہ کرو پھر اہد کرو کہ اہندہ ایسا نہیں کروں گا شامت عمال سے شیطان کے بہکانے سے برے دوستوں کی شعبت سے آپ سے برائی ہو جاتی ہے لیکن پھر اہد کرو کہ پرودگار اب اہیسا نہیں کروں گا وہ بڑا رحیم و کریم ہے ماف کر دی جزاک اللہ شیخ ایک بہن کی طرف سے سوال آیا ہے جو بہن حیدر آباد کے رہنے والی ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت اگر اس کے جسم میں کمزوری ہو تو اس کمزوری کے تحت اگر شوہر کو بتائے بغیر وہ مانے حمل کی اگر گولیاں کھائے تو اس کا وہ گولی کھانا کیسا ہے شوہر کو بتائے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو کمزوری ہے کمزوری ہے شوہر کو بتائے باز دفعہ اہتا ہے وہ مناسب دقائے پر علاج کرائے جا اس کا شوہر مانتے نہیں یہ ٹھیک ہے شوہر نہیں مانتا یہ اس کا حق ہے لیکن اس کو بتائے گی تو اس کا علاج کرائے گا مانے حمل گولیاں کھانا علاج نہیں ہے کمزوری کا کمزوری تو بنی رہے گی اور صرف یہ ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو اس کے لئے آپ گولی کھاتے رہیں تو جو کمزوری ہے وہ کمزوری بنی رہے تو فائدہ کیا ہوا کچھ بھی تو فائدہ نہیں ہوا علاج کرائی آپ اپنی کمزوری کو دور کیجئے اور اپنے شوہر کو بھی اگر آپ کی احالت ایسی ہے جس معنی تو اس کو سمجھائیے اس کے ساتھ آپ خیالت نہ کیجئے صادق الواد رہی ہے وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ نباہ کیجئے آپ اسی میں بھلائی ہے اور اگر ایسا آپ نہیں کریں گے درمیان میں ایسا معلوم ہوا تو ظاہر ہے کہ کھٹ پٹ ہوگی اور بات کبھی کبھی رشتے کے بگڑنے تک پہنچ جاتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہن حج کے لئے یا عمرہ کے لئے یا رمضان کے مہینے میں عام بہنوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے جو حیث کا معاملہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے ساتھ رکھا ہے تو بعض ہماری بہنوں کے طرف سے سوال آتا کہ اگر کوئی عورت حج کرنے کے لئے گئی اور اس کو ایام مہواری شروع ہونے والے تھے اس سے پہلے اگر وہ مانے ہے اس کے گولی خالے تو اس کے بارے میں شیک کیا حکم ہے کھا سکتی ہے اس کو اجازت ہے لیکن اس سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے کیونکہ یہ گولی ہر ایک عورت کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نہ شد دو شد گہتے تھے ہم نماز معاف کرانے روزے گھلے پڑ گئے تو وہ معاملہ تو صحیح نہیں ہوگا اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اپنے گروپ وغیرہ سب کچھ بتا کر اور وہ پھر کہے کہ ہاں آپ کھا سکتی ہیں آپ کو شوٹ کرے گی دوا تو پھر اس کے بعد کھا سکتی جزاگللہ شیخ ایک بہن کا تھانہ سے سوال یہ ہے کہ کیا عورت ازان دے سکتی جس طرح مرد ازان دیتا ہے عورت کو ازان دینے کی اجازت نہیں ہے کہیں ایسے سیچویشن اگر پیش آ جائے نہیں بالکل ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو مرد ہی ازان دیں گے اب عورتوں نے کاروبار مردوں کا سماع لیا بازار مردوں کے سماع لیا اور بہت سارے گھر کے سارے کام عورتیں کرنے لگی اب وہ چاہ رہی ہیں کہ امامت و خدابت بھی مردوں کی جان مردوں کو بیکار اور ناکارہ بنانا ہے کیا جزاکرللہ شیخ ایک سوال ہمارے ایک بھائی نے مومبای سے کیا ہے شیخ میرا ایک مسئلہ تھا جیسے کہ ہم لوگ ابھی نماز پڑ رہے اور سامنے موبایل اور پرس رکھا ہے اور بیچ میں کوئی نماز میں کوئی اٹھا لے جائے موبایل اور پرس تو گیا ہم نماز توڑ کے اسے پکڑ سکتے جی شیخ آپ نے سوال سنا کہ نماز کے حالت میں کچھ چور آگر کے کوئی چیز چھوڑا کے بھاگے اور سامنے سے نگاہوں سے دیکھ رہا ہے شخص اس کا کیا حکوم ہے بالکل اس کو پکڑ کر جلدی سے اپنا مال لے لیجئے اور اس کو تھوڑے سے انام بھی دے کر پھیجئے تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ میں نماز پڑھنے جاؤ گے تو اتنا نقصان ہو گیا پتہ نہیں اور آئندہ کیا ہو جائے گا تو نماز ہی سے آپ کو دور کر دے اس لئے آپ کے لئے ضروری ہے اگر کسی آدمی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی لے کے جا رہا ہے تو اسے پکڑ لیں اس سے بہت چھوٹی چیز پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی ہماری نماز کٹ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو اشارہ کرو اگر نہ مانے فلیقاتل ہو تو اس کو زبردستی روکے کیونکہ نماز میں وہ خلل ڈال رہا ہے اب آپ کا موبائل لے کر چلا گیا آپ کی نماز کیا ہوگی آپ تو ساری نماز میں یہی سوچتے رہیں گے کہ وہ لوگ کہ چلا گیا اتنے پیسے کا تھا یہ تھا وہ تھا ملے گا نہیں ملے گا تو نماز یہ آپ کی خراب ہے اس لئے بہتر ہے آپ کو کہ آپ نماز توڑ دیں نماز تو دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے اگر وہ لے کر چلا گیا تو دوبارہ کیمرا یا آپ کا موبائل حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا لہذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز توڑ دیں اور اس سے اپنی چیز چھینیں جی شیخ اسی سے ملتا جلتا سوال یہ شیخ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنا شروع کرتا اچانک اس کے موبائل میں گانا بننا شروع یا کچھ کرنا شروع تو کچھ لوگ کہتے کہ نہیں اس کو بند نہیں کرنا ورنہ نماز میں خلل پیدا ہو جائے گا تو کیا اگر کسی کا موبائل اچانا کو بھول گیا بچارہ بند کرنے کے لئے تو وہ بند کر سکتا نماز میں ہے نہیں بالکل بند کرنا ضروری ہے اس کے لئے کیونکہ بند کرے گا تو یہ خالی ایک آدمی اس میں ڈشٹرب ہو رہا ہے اور اگر نہیں بند کرنا ہے تو ساری مسجد اس میں ڈشٹرب ہو رہی ہے سارے لوگوں کی نماز جا رہی ہے تو سارے لوگوں کی نماز خراب کرنے سے بہتر ہے اگر خراب بھی ہو رہی ہے تو ایک آدمی کہ خراب ہو جائے نہیں کہ ساری مسجد کی نماز خراب کرے باقی حصے نماز خراب نہیں ہوتی کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو کام نماز کی اصطلاح کے لئے کیا ہے نماز کی تکمیل کے لئے کیا جائے وہ کام نماز کے معنی نہیں ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ نماز کے خلاف کام ہو گیا تو یہ نماز کے خلاف کام نہیں ہوا نماز کی درستگی کے لئے ایسا کیا جائے جزاک اللہ شیخ آپ نے سوالوں کے جواب دیئے ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال ہمارے واتس اپ یا ای میل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی وقت جواب دیا جائے گا وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر آپ کے سامنے ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم سوالوں کا وقفے سے پہلے شیخ سے سوال کیا گیا تھا نماز کے بارے میں ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ایک بھائی کے طرف سے آیا ہے جو بھائی ممبئے کے رہنے والے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کچھ شخص کو مزی آتی ہے اور زیادہ مزی آتی ہے وہ بیچارہ پریشان ہے تو ایسے حال میں وہ نماز کیسے پڑھے کیا اس کا مزی کا آنا وضو کو توڑ دیتا ہے دیکھیں تین چیزیں ہیں ایک منی ہے ایک مزی ہے اور ایک ودی ہے منی کے آنے سے غسل لازم ہوتا ہے مزی کے آنے سے وضو ٹوڑ جاتا ہے اور ودی کے آنے سے غسل یا وضو لازم نہیں ہوتا ہے اگر مزی آتی ہے تو اس کے علاج کیوں نہیں کراتا اس کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ وضی ہے کہ مزی ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ مزی ہے اس نے مزی کہہ دیا اس کو بہتر ہے کسی عالم سے ملے اور ملنے کے بعد مزی ودی اور منی میں فرق کیا ہے اور اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے اس کو پہلے جان لے پھر اس کے بعد سوال کرے کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا کیونکہ منی آ رہی ہے اس کو مزی سمجھ رہا ہے مزی آ رہی ہے اس کو وضی سمجھ رہا ہے تو مسئلہ کی صورت مختلف ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی ناپا کر رہے اس اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے میدے یا مسانے کی گرمی کی وجہ سے منی کی صورت اختیار کر لیتی ہے مزی اور مزی کی صورت اختیار کر لیتی ہے وضی یا کبھی اتنی پتلی ہو جاتی ہے خیالات کی گندگی کی وجہ سے کہ بعض لوگوں کے احساس ہی نہیں ہوتا تو اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں اس پر ہمارے صحت کا دارمدار ہے اور یہ چیز بھی اسی طرح سے متعلق ہے جیسے لکوریا ہوتا ہے عورتوں کے لیے مزی کا پتلہ ہو جانا یا منی کا پتلہ ہو جانا اور اس طرح سے گرتے رہنا تو یہ لکوریا کی طرح سے ہوتا ہے آدمی کی صحت تندرستی خراب ہو جاتی ہے کمر میں درد ہونے لگتا ہے بدن میں اٹھن شروع ہو جاتی ہے تو ان تمام لچنوں سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کا جو نظام ہے وہ گڑ بڑا گیا ہے تو اس کو علاج کرانا چاہیے ایسے میں زیادہ تا لوگ نہ کہہ کر ایسا کرتے ہیں کہ گرم دوائیں لے لیتے ہیں بازار سے وہ معاملے کو اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں تو کسی تجربہ کار حکیم سے ملے تاکہ وہ ان کے مرض کی تشخیص کر کے مناسب دوا دے جزاک اللہ شیخ شیخ ایک سوال آیا ہے ایک بھائی کا پونہ کی طرف سے بھائی نے سوال کیا ہے نماز کے بارے میں کہ اگر ہم کہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر امام صاحب نظر نہ آ رہے ہیں جیسے ہم اوپر کے منزلے میں ہیں یا ہم دوسرے کمرے میں ہیں تو ایسی حالت میں ہم نماز کیسے عدا کریں کیونکہ بیچ میں لائٹ جانے کا بھی خطرہ ہے کیا امام کا دیکھنا لازم ہے امام کا دیکھنا لازم نہیں ہے لیکن ایسی صورت میں امام کی آواز اگر نہیں ہے جیسے مان لی جائے اپنے جیسے کہا کہ لائٹ چلی گئی تو مکبر تو ہے نا جو شریعت کا اصل اصول ہے اس کو فالو کریں گے ہم ایک مکبر ہوگا جیسے ہی لائٹ جائے گی امام اللہ اکبر کہے گا آواز نہیں آ رہی ہے تو جو معزن ہے یا دو ایک آدمی پہلے سے تیار کر کے رکھیں تو وہ تکبیر پکارے تو لائٹ کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز درست دے شیخ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اس میں اجانک سزدے میں ہیں تو علم نہیں ہوتا اوپر کے لوگ بھی رہتے ہیں تو ایسے سیچویشن میں کیا کیا جائے امام صاحب سزدے میں وہ لوگ قیام میں کھڑے ہوئی ہیں بڑے دیر تک کھڑے رہتے ہیں یا سزدے میں رہتے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کیا جائے کہ کوئی مطلب نہیں ہے شریعت کے حکم کو آپ فالو کریں معزن کو جس کو آپ رکھیں یہ مسائل اس کو پہلے سے سمجھا دیں بتا دیں یعنی معزن کو پہلے خبر کر دی جائے کہ ایساس کبھی ہوا ایسے ہی آدمی کو معزن رکھا جائے جو امام کی نیابت کر سکے ان مسائل کو جانتا سمجھتا ہو کہ امام صاحب کا وضوح ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہوگا امام صاحب کی آواز مان لیجے جاتی رہے اچانک آواز تیز آ رہی تھی کھانسی آئی گلے میں خراش ایسی پیدا ہو گئی کہ آواز ہی نہیں نکل رہی ہے رند گئی آواز تو ایسے میں کیا کرے گا وہ کم سے کم تکبیرین تو پکارے گا تو معزن پکارے گا اس کی پکار کو سن کے پیچھے دو چار اور آدمی پکاریں گے جن کی سماعت تیز ہے انہوں نے ہلکی آواز بھی سنی کہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے تو انہوں نے تیز سے کہا دیا اللہ اکبر یہ سارے مسائل معلوم ہونے شایئے جزاک اللہ شیخ ایک سوال ایک بہن کے طرف سے آیا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو یا مرضیہ ہو دودھ پلا رہی ہو تو ایسی عورت اگر رمضان کے مہینے کو پائے تو وہ عورت رمضان کے مہینے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے یا اس کا فدیہ دے دی گی تو اس کے لئے کافی ہو جائے گا سیحت مند ہے روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھے یہی مسئلہ ہے اس کے لئے فدیہ اس کے لئے ہے جو روزہ رکھنے پر طاقت نہیں رکھ رہی ہے تو چاہے حاملہ ہو یا مرضیہ ہو تو اگر طاقت نہیں رکھتی ہے تو وہ فدیہ دے دے پھر بعد میں اسے قضا نہیں کرنی پڑے گی جزاک اللہ شیخ اور ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کیسے کی جائے گی کچھ نمازیں اگر قضا ہو گئی ماللو دو دن کی تین دن کی تو کتنی دنوں تو ایک بندہ قضا کا ساتھ تھا جتنی نمازوں کا آپ کو علم ہے ایک دن کا دو دن کا اول تو اتنی ہونی نہیں چاہیے قضا کا مطلب ہوتا ہے ایک دو وقت کی نماز منا مانش تلاتیہ اونسیہ فلیسلیہ اذا ذکرہا تو سو گیا ایک نماز چلی گئی دو وقت کی نماز چلی گئی تین وقت کی نماز چلی گئی ماللو جی اثر کے وقت کو ادمی بہت تھکا ہوا آیا تھا اثر کے وقت سو گیا تو اثر کی بھی گئی مغرب بھی گئی عشاء بھی گئی اب جب بیدار ہوا تو تینوں نمازیں ترتیب سے پڑھ لے گا تو ایسا ہے تین وقت کی نماز یا ایک آدمی غشی تاری ہو گئی اس پہ یا ایسی نقاحت اس کو ہے کہ نماز پڑھنے کی اس کو صدبت نہیں رہی ہے اور پھر بعد میں جا کے وہ صحت بند ہو گیا تو ایک دن کی نماز ہے دو دن کی نماز ہے اس کی قضا ٹکھی جا سکتی ہے لیکن چالیس سال کی نماز قضا کر رہا ہے ایک آدمی تیس سال کی نماز قضا کر رہا ہے یہ قضا نہیں ہے یہ کھلوار ہے دین کے ساتھ جزاک اللہ شیخ مہت بہ شکریہ آپ کا ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے کرجت کے رہنے والے ہیں بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ قصر نماز کے لئے کتنا کلومیٹر شرط ہے کتنے کلومیٹر اگر ہم دور چلے جائیں تو ہمارے اوپر قصر لازم ہو جاتا ہے دیکھئے جہاں تک میرا علم ہے قرآن میں حدیث میں کلومیٹر کا کہیں تذکرہ نہیں کیا گیا ان امیلوں کا تذکرہ گیا ہے اگر آپ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں سفر کا ارادہ ہے نیہ سفر کی ہے سفر جیسے خیالات و نظریات ہیں سفر جیسی تیاری آپ کر کے جا رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں بغیر دیکھے کہ کتنے کلومیٹر ہوئے نہیں ہوئے آپ قصر کر سکتے ہیں لیکن آپ جا رہے ہیں سو کلومیٹر لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ اب ذرا جاتا ہوں ابھی آ جاؤں گا یہ سفر نہیں ہے نہ اس آدمی نے اپنے آپ کو مسافر مانا ہے نہ سفر کے ارادے سے گیا ہے نہ سفر کی تیاری کی ہے شیخ چاہے وہ کتنی میل ہی کیوں نہ ہو کتنے ہی میل ہو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی جا کے آتا ہوں ایک آدمی کہا کہ جا رہا ہوں دلی ہویا ہوں اور ابھی آتا ہوں ادھر سے گے پلین سے ادھر سے پلین سے بیٹھ کر چلایا اسی آدمی سے ضروری بات کی اور بیٹھ کر چلایا کہ کیا اس آدمی کو آپ حالانکہ ارتالیس میل کا مشہور قول ہے کہ ارتالیس میل پر قصر کر سکتے ہیں لیکن یہ ارتالیس میل کا سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر آدمی چلا جاتا ہے دو سو کلومیٹر جانے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسافر نہیں مانتا تو آپ اس کے لئے کہیں کہ نہیں وہ قصر کرے گا جب مسافر ہی نہیں مان رہا تو قصر کس بات کیا کرے مسافر کے لئے ہے قصر یعنی نیت کا ہونا شرط ہے نیت ہو ارادہ ہو سفر کی بات اس کے دماغ میں ہو کہ میں سفر میں جا رہا ہوں تب قصر کرے گا جزاک اللہ شیخ ایک بھائی کا اور سوال آیا ہے کہ نماز کے بعد جو ہم تسبیحات گنتے ہیں تو کیا دونوں ہاتھوں پر گننا درست ہے یا صرف دائنے ہاتھ پر کون سے ہاتھ پر بہتر ہوگا بہتر ہے دائن ہاتھ پر گنیں کیونکہ اس کا تذکرہ بعض احادیث میں آیا ہے اور کوئی آدمی دونوں ہاتھوں پر گن لیتا ہے کوئی ناجائز وہ حرام نہیں ہو جاتا لیکن بہتر نہیں ہے بہتر یہ یہ کہ دائیں ہاتھ پر گن شیخ ایک سوال ہمارے ایک بھائی کا آیا ہے جو کی دلی کے رہنے والے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں سلام کے لئے جماعت خڑی ہو تو اس حال میں ہم سلام کا جواب دیں یا نہ دیں اور اگر جواب دیں تو کیسے جواب دیں ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے آ کر سلام کیا پھر نظر پڑی کہ جماعت ہو رہی ہے یہ دیکھیں کوئی آدمی یہاں ہے مسجد میں یا نہیں ہے کوئی اور آدمی جو وضو کر رہا ہے یا بتنخلا سے نکل رہا ہے یا جماعت میں ملنے جا رہا ہے تو آدمی جواب دے دیں ایک آدمی جواب دے دیں سلام کا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے لیکن اگر دیکھتا ہے کہ کوئی بھی آدمی نہیں ہے یا ہم کو احساس ہو مسجد میں کوئی اور آدمی نہیں ہے اس آدمی نے سلام کیا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا اس کو ہاتھ اٹھائے گا اور بس اس کو رکھ لے گا یہی اس کا جواب ہو گیا مو سے نہیں کہے گا زبان سے والکم السلام نہیں کہے گا یہی جواب جزاک اللہ فدارن شیخ بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں جوابات دی ناظرین یہ نششت ہم یہی پر ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا کہ اس نششت کو آگے بڑھائیں سوالات تو ہمارے پاس بہت ہیں انشاءاللہ اگلی نششت میں اور سوالوں کے جواب شیخ ہمیں دیں گے آپ بھی اپنے دینی علمی سوالات اپنے واتس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالوں کے لئے